اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے وارٹر بیلنس ہماری باڈی میں وارٹر کا بڑا ہی امپورڈنٹ رول ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہماری باڈی کا ڈرائی ویٹ نہیں ہوتا جتنا وارٹر کا ہوتا ہے اور وارٹر ایک ایسا میڈیم ہے جس کے اندر سارے ہماری باڈی کے ریاکشنز ہو جاتے ہیں اگر ہماری باڈی میں وارٹر کم ہو جائے تب بھی کافے سارے پرابلم انشیر ہو جاتے ہیں اور اگر زیادہ ہو جائے تب بھی تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پانی جو ہے ہماری باڈی اس کو کیسے کنٹرول کرتی ہے وارٹر بیلنس کو ہم آسمو ریگولیشن بھی کہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس میں اور کیا ہے اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھیں تو تقریبا ہماری باڈی کا سکسٹی پرسنٹ ایک اڈلٹ بندے کا جو ویٹ ہے اس کے اندر سکسٹی پرسنٹ ویٹ ریانے باڈوڑاً ہوتے ہیں اس میں نظر جو 33 پرسنٹ estra 生تر ہورت بنتی ہے کہ وہ ایسا فلوڑا ہے جو اور میں سے جو Fair کرتا ہے جو ندر نے آ 걸چسپس پا پائی چیانے پرسنٹ ایک اندر نہیں ہوتا سوال کے باہر ہوتے ہیں اور جو 66 پرسنٹ ایک ج سیل کٹسٹی ایک اس جو تو اس میں اور ہم چیزیں بڑھیں گے اس کا انٹیک ہم کتنا کرتے ہیں ایکسکریٹ اوٹ کیسے کرتے ہیں واتر کو بیلنس کیسے کرتے ہیں پانی کی کمی ہو جائے تب ہمیں کیا ہوتا ہے اور اگر پانی زیادہ ہو جائے تو انٹوکسیکیشن کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا ایک ایڈلٹ پرسن میں لین ایڈلٹ میں تقریباً سکٹی پرسنٹ ہوتا ہے لیکن بچے میں تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے اور فیمیل میں یہ فیفٹی پرسنٹ باڈی ویڈ کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اگر یہ اوبیس پرسن ہے اس میں ٹین پرسنٹ کم آنی ہوگا اور یہ ایسا میڈیم ہے جس کے اندر ساری چیزیں ہماری ڈیزول ہوتی ہیں الیکٹرولائٹس ہوں یا باقی نیوٹرنس دیتنے بھی ہیں اور یہ انٹرسیللر فلویڈ اور ایکسرسیللر فلویڈ ان دونوں میں پہ جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایکسچینج ہوتا رہتا ہے پانی ہم انٹیک کرتے ہیں مطلب ہماری باڈی میں انٹر کیسے ہوتا ہے ایک تو ہم وارٹر ہم خود ڈریک پیتے ہیں ہم ڈیفرنٹ جو مشروبات بیوریجز وغیرہ پیتے ہیں اس میں فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اس میں وارٹر ہوتا ہے ٹیشو ہماری جو اکسیڈیشن ہے اس میں 1000 کلوریز جو ہیں وہ تقریباً 100 to 140 امل وارٹر پیدا کرتی ہیں تو یہ ہماری باڈی کے اندر وارٹر کے سورس ایک جو ہم پیئیں گے اور ایک ہماری باڈی کے اندر خود میٹاپولک وارٹر بھی پروڈیوس ہوتا ہے اب ہماری باڈی سے یہ ریموو کیسے ہوتا ہے ایک تو یورینری ایکسکریشن ہے تقریباً 2 لیٹر تک 1.5 to 2 لیٹر تک ہماری باڈی سے یہ روزانہ یورین کے ذریعے ایکسکریشن ہوتا ہے اس طرح پولمونری لاؤس ہے 400 امل تقریباً ہمارے سانس کے ذریعے ریسپریشن کے ذریعے فیکل ایکسکریشن ہے 50 to 200 امل پر ڈے یہ سارے چیزیں پر ڈے ہیں اس طرح سویٹنگ ہے کلی لیٹرز میں اگر یہ تو ڈیپینٹ کرتا ہے کتنی زیادہ سویٹنگ ہوئی ہے تو یہ لیٹرز میں چلا جاتا ہے مطلب اور اس طرح ویڈاوٹ سویٹنگ سکن سے 400 امل پر ڈے اس طرح اگر کسی کو خاصا وومنٹنگ یا ڈاریا ہو جائے تو اس سے تو ڈی ہیڈریشن کے لیول تک بھی پہنچ سکتا ہے اس کا جو بیلنس ہے جیسے ہی ہماری باڈی میں وارٹر کا لیول کم ہوتا ہے تو اس سے ہمارا بلیڈ پریشر کم ہو جاتا ہے جیسے ہی بلیڈ پریشر کم ہوگا تو جو ہمارا کیڈنیز ہیں اس میں بلیڈ فلو کم ہوگا اور اس کے اندر نیفرون کے اندر ہمارے ہوتے ہیں جیکسٹرہ گلو میرول اپریٹس ہوتا ہے وہ اس چیز کو سنس کرتا ہے اور وہ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے رینن رینن کیا کرے گا یہ بلیڈ میں جائے گا اور انجیو ٹینسین جن جو کہ لیور سے پروڈیوس ہوتا ہے اس کو من میں کنورٹ کرے گا انجیو ٹینسین ون کو ایک لنگ سے انزئیم نکلتا ہے اس کو اس بھی کہتے ہیں انجیو ٹینسین کنورٹنگ انزئیم وہ اس کو انجیو ٹینسین ٹو میں کنورٹ کرے گا انجیو ٹینسین ٹو دو کام کرے گا ایک تو یہ ایڈرینال کارٹکس میں جائے گا وہاں سے talked رائے گا workflows کیا کرائے گا وہ سوڈیوم کی absorption کو زیادے کرائے گا دوسرا طریقہ یہ کرتا ہے کہ یہ سسٹیمک آرٹریز میں جا کے ویسو کنسٹرکشن کراتا ہے ویسو کنسٹرکشن کرائے گا تو اس سے جو ہمارا بلیڈ پریشر ہے وہ تھوڑا سا نارمل کی طرف آنشیر ہو جائے گا اور اسی طرح یہ اوورال ہماری باڈی میں بلیڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا ایک ویسو کنسٹرکشن سے جب ویسو کنسٹرکشن ریابلیٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس سے ہمارا بیپی بھی نارمل ہو جائے گا تو ویسو کنسٹرکشن بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ جو ڈی ہیڈریشن ہے اگر ہماری باڈی سے پانی کی کمی ہو اور وہ اس کو پراپرلی کسی سور سے ہم ریسٹور نہ کریں مطلب اگر کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے یا وومنٹنگ ہو جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ وارٹر انٹیک اپنا زیادہ کریں اب جب ڈی ہیڈریشن ہوگی تو اس کے بے پہلے جو ہمارا پلازما میں ہو جائے گا اگر ہم پرابرلی انٹیک نہ کریں پانی کو تو اس کی وجہ سے جو ہماری پروٹینز ہوں گی وہ ان کی بریک ٹوم ہو جائے گی پوٹاشیو مائنز لیک ہو جائیں گے اس طرح جو سوڈیم پوٹاشیو بیلنس ہے وہ ڈسٹر ہو جائے گا اور اس طرح جو سیل کے باقی فنکشنز ہیں وہ بھی ڈسٹر ہو جائیں گے اس کو ہم پیثالوجی میں بھی ڈسٹر کر چکے ہوئے ہیں وہاں سے سیل انجری کے میکنیزم میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیمپل اتنا یاد رکھیں کہ سوڈیم پوٹاشیو بیلنس بیلنس ہوگا تو سیل زیادہ انجری کی طرف چلا جائے گا اگر کسی کو 20% water loss ہو جائے تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے جس پانی کی کمی سے ڈی ہیڈریشن ہوتی ہے اگر اسی طرح پانی زیادہ ہو جائے ہماری باڈی میں تو اس کو ہم water intoxication کہتے ہیں its iho is the reverse of o water deprivation water content اگر ہمارے elakto lights narins nie increase Ц dependant زیادہ ہو جائے تو اس کی Guatemala باڈی میں ڈیٹھ بھی ہو جاتے ہیں کوئی بندہ ihl solution اس وضلشن کو زیادہ لگ رہے ہیں تب بھی اس طرح syndrome of inappropriate secretion of adh anti-diuretic hormone زیادہ release ہونا شروع ہو جائے تب بھی water intoxication ہو جاتی ہے اب اس میں ہوگا کیا نازیا ہوگا ہیٹک ہوگا neuromuscular incoordination ہوگی مسئل میں کریمز ہوں گے یہ مین چیزیں ہیں water کے بارے میں کہ یہ ہماری باڈی کے کون کون سے کمپارٹنی میں ہوتا ہے کتنا باڈی ویٹ بناتا ہے اور اس کو ہماری باڈی بیلنس کیسے کرتی ہے زیادہ ہو جائے تو کیا کرے گی اور کم ہو جائے تب کیا کرے گی تو یہاں تک اگر کوئی بات نہ سمجھ گئے تو آپ question کر سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ